میں نے ایک سجدار زمین کے گھر پڑا سے دے دیا ہے اور معلانہ محمد علی چوہر صاحب نے کہا تھا کہ قتلِ حسین اصل سے مرگوی یزید ہے قتلِ حسین اصل سے مرگوی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے گھر پڑا کے بار اسلام زندہ ہوتا ہے گھر پڑا کے بار اسلام زندہ ہوتا ہے جائے سلام سے مرگوی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے گھر پڑا کے بار حضرت امترم آپ حضرت بہت 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 خامن میں کہ جو جیسی بسمی میں ذکر امام آلی مقام کو مناقض کر دیا اپنے تین اور دنیا کے سامان ہونے کا ذریعہ بھیڑا دیا یقین ذکر امام آلی مقام اور ذکر شہدہ مناقض کرنا یہ انہی دنوں کا طریقہ ہوتا ہے جس کے دن میں اعلیٰ اہلِ بیعی رسول اللہ ان کو حقا جبا جاتا ہے اور یقین جان یہ ہے کہ جس کے دن میں اہلِ بیعی رسول اللہ اللہ کی حبیر کے گھر والوں سے جس جادر محبت سے خاند ہے تو اس کا زندہ رہنا کی مردہ رہے نا تو اسے امام سلامت پھینے ہیں نا تو اسے امام سلامت پھینے ہیں نا تو اسے سندگی میں کوئی بزاں کرتا ہے کوئی نوٹھو گنتا ہے انہا بات مرنے کے بیدانے برشن سے کوئی حاصل اس کے حاصل ہوگا دین اور تمامیوں میں اگر انسان پھینے بنابا جاتے ہیں تو اہلِ بیعی رسول اللہ کے مذہب کو سنچھ کریں ان کی ممارک کو سنچھ کریں خاندھارِ رسول اللہ کے حصص اور صعیم کی ان کی پڑائی کے ہر ہر امام اپنے زمان پر پھیلائے جنچے اور ان کی تعریفوں سے خوش ہوا کانچے کہ جس امام حسین علیہ السلام کی محبت پر ہم یہاں بیچے ہیں یہ محبت کا سرمایہ یہ محبت کی پھوزی ہی ہمیں کسی اور میں نہیں دیا ہے کسی دنیا لاب میں نہیں دیا ہے اس محبت کا پھوزی تو ہمیں وہ دے رہا ہے جس امام حسین علیہ السلام کی محبت کی پھوزی تو ہمیں وہ دے رہا ہے جس امام حسین علیہ السلام کی محبت کی پھوزی تو ہمیں وہ دے رہا ہے جس امام حسین علیہ السلام کی محبت کی پھوزی تو ہمیں وہ دے رہا ہے ہس امام حسین علیہ السلام کی محبت کی پھوزی تو ہمیں وہ دے رہا ہے ہس امام حسین علیہ السلام کی محبت کی پھوزی تو ہمیں وہ دے رہا ہے ہس امام حسین علیہ السلام کی محبت کی پھوزی تو ہمیں وہ دے رہا ہے یقین نہیں چلی جس دل میں خواب اور دل دوتا ہوا مجموع کون ہو غریبوں نوار کون ہو پرشان کون ہو لگن اگر کسی سوجے دل میں بچھے قلب میں اگر نتاقة سایے تو گو دل کوئی اور دل میں لازم دل میں ہمارے بھرمان کے بھرمان کے بھارے کعبہ سے بھی اکسہ ہے ہمارے بھائید اللہ حسنہ اللہ حسنہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حسنہ یا علی یا علی یا حسین یا احسن یا احسن احمد بید رسول اللہ احمد بید کیا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ کے کھر بار 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 کیا ہمارے رسول اللہ کے کھر بار 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 اللہ خرماتا ہے اے احمد بید ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم تمہیں ہر عقل سنس کی بھرائی سے باق اور صواب کر دیں اللہ لا ارادہ ہے اے اہلِ بیتن اے حضرتِ علی اے خاطبت اے حضرت مصطفیٰ اے حضرت مصطفیٰ اے حضرت مصطفیٰ اے حضرت مصطفیٰ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ہر بھرائی سے پاک اور صاف کر دیا جائے اِنَّمَا جُرِبُ اللَّهِ وَيُذْرِبَا عَنْتُمُ الرِّسَّ اَهْلَ الْمَيْتِ وَيُتَحْيَةُمْ تَقْشِرًا تمہیں بالکل پاک اور صاف کر دیا جائے اس مقام پہ ذرا سا ٹھہر کر دیا ایک باری پوائنٹ کو اپنے ذہن میں لائے کہ خاندانی رسول اللہ کی عظمت جا ہے جب کعبہ شریف کی تعمیر ہو گئے اس کی حفاظت کے لئے اس کی صفائی کے لئے اور اس کی سپرائی کے لئے ایک پیغمبر بھولتا جس کا نام حضرت ابراجیم حضرت ابراجیم اور یہ جوٹی حضرت ابراجیم کے سزمہ کرم کے حضر میں لگا دیا اے ابراجیم تجھے جعبہ کو تیار بھی کرنا ہے اور تجھے جعبہ کی صفائیم اور صفائیم بھی خیال لگنا دیا اب اب یہ قرآن کا مفہوم ہے جب کعبہ کی صفائیم بات آئی ہیں جب تجھے جعبہ کی صفائیم اور صفائیم بات آئی ہیں وہ اللہ میں اسلام کا لا اس حضرت ابراجیم کے حوالے کی آئی ہے وہ اللہ حوالی ہے ہمارا ہے عادہ ہی ہے کہہی آگے پاتھ ہیں ہمیں دلستان اور سنسا کر دیں بتائیے چلا پتہ کڑھا سوچوں نے رابط برط 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 برکی کعبہ کی باڑا ہے کعبہ کی بمتاز ہے اس لیے کہ کعبہ کو جسہ اور مطابق برط 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 برحیم کے حوالے کی آگا لیکن رسول اصلا کے خان مطابقی کو بابا ان کے صدائی دعا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نواز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجلسے سے آن آن کے معلوم ہونا چاہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور سیدرہ امام حسین علیہ السلام اور سیدرہ امام حسین علیہ السلام کا مطلبہ کیا آیا ہے یہی تو وجہ تھی کہ یزید میں امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ جانتے ہوئے حضرت امام حالی مخام کے منظر سے اس کو سکرائے ہوئے آپ کے مرضے سے جاہیتا ہے آپ کے عظمت کے امام حسین علیہ السلام اور مجلوں سے اس کے عظمت حضوریں مانے کہ زندگی میں اس میں سے ایک چاہتا تھا وہ اپنی زندگی میں اس نے بھولا جاتا اور بینا خیلید میدانِ کرمو بھلاتا واضح رومہ بھولا ہوا دنیا نے یہ بھی 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 شاہتا ہے کہ کربلا کے میدان میں بظاہر سر تو امام حسین علیہ السلام کا کھایا ہے خون کو خاندان کو دورت کا پایا ہے فاطمی شہزابوں کا خون سرزمینے کردے دلانے بہا دیا ہے ظاہر میں میدان تو یسوس کشی چاہتا تھا ظاہر میں میدان تو یثید ہی کھا تھا لیکن فتح تک تک امام حسین علیہ السلام کی جزید ہی میدان جید کے بھی ہارا تھا خونے امام حسین علیہ السلام حسین علیہ السلام جلو